اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پر حزگار بن جاؤ اللہ تعالیٰ نے ہم ایمان والوں کو رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت مبارکہ میں روزے رکھنے کا حکم دیتا ہے کہ ایمان والوں روزے رکھو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم لوگ پر حزگار بن جاؤ رمضان کے مہینے یہ حجرت کے دوسرے سال فرض کیے گئے جس طرح ہم ایمان والوں پر نماز فرض این ہے اسی طرح رمضان کے مہینے رمضان کے روزے بھی ہم مومنین پر فرض این ہیں اور ان کا بھی انکار کرنے والا کافر ہے جس طرح نماز کا انکار کرنے والا کافر ہے اسی طرح رمضان کے روزوں کا بھی منکر کافر ہے حضرات ہم ایمان والوں کے لئے تو بہت آسانی ہے ہم کو صبح صادق سے لے کر مغرب تک روزے رکھنے کا حکم ہے ہم صبح صادق سے لے کر مغرب تک روزے رکھتے ہیں لیکن پہلے کی امتیں ایسی تھیں پہلے کے لوگ ایسے تھے جن پر اشاعت سے لے کر دوسری رات کے آنے تک روزہ ہوتا تھا جیسا کہ حضرت سعید بن جبہر ربی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہم سے پہلے والے لوگ تو اشاعت سے لے کر دوسری رات کے آنے تک روزہ رکھتے تھے ہم مومنین کے لئے کتنا آسان کر دیا گیا ہے کہ ہم لوگ صبح صادق سے لے کر مغرب تک روزہ رکھتے ہیں اس رمضان کے مہینے کے تعلق سے بہت سارے فضائل منقول ہیں بہت فضیلتیں آئیں ہیں جیسا کہ ایک حدیث پاک ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تب جنت کے سارے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور رمضان کی ایک تاریخ سے لے کر آخری تاریخ تک جنت کے دروازوں میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیعتین کو قید کرنیا جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ بکارنے والے کو حکم دیتا ہے جو ندہ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے اے نیکی کے طلبگار اے نیکی طلب کرنے والے متوجہ ہو جا اے گناہ کے طلبگار رک جا اور وہ کہتا ہے ہے کوئی پخشش طلب کرنے والا جس کو پخش دیا جائے ہے کوئی توبہ طلب کرنے والا جس کی توبہ کھول کی جائے ہے کوئی سائل جس کو عطا کیا جائے یہ ندہ صبح تک جاری و ساری رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر عید الفطر کی رات میں دس لاکھ ایسے مسلمانوں کو بخشتا ہے جن پر عذاب واجب ہو چکا ہوتا ہے اے ممنین اس عظیم مہینے کو کھالی نہ جانے دیجئے اس مہینے میں جس کام کا ہم کو حکم دیا گیا ہے اس کام کو ہمیں کرنا چاہیے ہمیں روزے رکھنے کا حکم دیا گیا تو ہم اس مہینے میں خوب زیادہ زیادہ روزے رکھیں اور خوب زیادہ زیادہ یہ معادات کریں آج کل دیکھا جاتا ہے کہ ہماری قوم کے چھوڑے چھوڑے بچے روزہ رکھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لیکن افسوس اد افسوس ہمارے نوجوان ہمارے بڑے بوڑے روزہ نہیں رکھتے اس عبادت سے بہت دور رہتے ہیں دیکھا جاتا ہے ہمارے نوجوانوں کو جو چوراؤں پر کھڑے ہو کر کھاتے پیتے نظر آتے ہیں ہوڈلوں پر چائے نوشی کرتے نظر آتے ہیں تو حضرات آپ اس مہینے کو ایسی ہی کھالی نہ جانے دیں بلکہ اس مہینے میں خوب زیادہ زیادہ عبادت کریں نماز پڑے روزہ رکھیں یہی ہماری بکشش کا ذریعہ ہے موسیقی موسیقی موسیقی